کہ دیکھیں کانسٹیٹیشن کا آرٹیکل ٹوئنٹی فائو ہے کانسٹیٹیشن کا آرٹیکل ٹوئنٹی فائو بلیک ان وائٹ میں کٹیگوری کے لیے کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہوں گے لیکن عملین احسانی ہے آپ ذرا یہ سن لیجئے گنس کلب ہے اسلام آباد میں یہ بہتر ایکڑ پر ہیں اور یہ اشرافیہ کا ہے اور یہ بہتر ایکڑ زمین ان کو مفت دی گئی ہے قومی زمین اسلام آباد کلب ہے دو سو چوالیس ایکڑ پر مشتمل ہے ایک روپیہ فی ایکڑ کرائے کے حساب سے ان کو دیئے گیا ہے پاکستان گل فیڈریشن ہے پاکستان گل فیڈریشن ہے ایک سو پچاس ایکڑ ہے ڈائی روپے فی مربع یونٹ کے حساب سے ان کو یہ دیا گیا ہے ہمیں تو دکھ ہوتا ہے باہر کے لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر لیں یو این ڈی پی نے دو سال پہلے حکومت پاکستان کے ساتھ ریپورٹ جمع کی ہے جو کہ ان کے ویب سائٹ پہ دستیاب ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس پریویلیٹ کلاس سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر سالانہ کی مراعات لے رہی ہے سترہ اشاریہ جو فیپٹی پرسنٹ آپ دے بجڑہ پاکستان وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کو ترقی دینا ہے اس کی ایکانومی کی پیرسیٹک نیچر ختم کرنی ہے اس کو اپنے پھاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور کرزوں اور کشکول سے نجات پانا ہے تو سب سے پہلے ان اشرافیہ کے طور طریقے بدل لو سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر اس کو جو آپ اشرافیہ کو دے رہے ہیں وہاں سے اٹھا کے ملک کے غریبوں کے اوپر لگائیں ڈیرھ لاکھ سرکاری گاڑیاں سرکاری گاڑیاں مفت پیٹرول استعمال اور مجھے پتہ ہے کہ مفت پیٹرول کا کتنا خلط استعمال اس پاکستان میں ہو رہا ہے اس لئے ہمیں یہ تھی کرنا ہوگا کہ جس طرح اسلام کی تعلیمات ہیں جس طرح ہماری کانسٹیٹیشن کا تقاضہ ہے کہ کسی کو بھی قانون سے بالاتر حیثیت حاصل نہیں ہوگی اور مفت پیٹرول مفت بجلی مفت کیس سبسیڈیز مرات کسی کو حاصل نہیں ہوگا جو سب سے غریب ہیں وہ سب سے طاقت ہو رہے ہیں ریاست کے سامنے جو سب سے مالدار ہیں وہ ریاست کے سامنے سب سے زیادہ جواب دے اور قابل معاہضہ ہیں یہ وہ اپروچ ہیں جس کی طرف ملک کو رہنمائی کرنی چاہیے ورنہ پاکستان پھر اسی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان ہوگا موسیقی